اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک وید این ایڈر ویڈیو دوستو ڈنکی جو دکھنے میں ایک بہت سادہ سا جنوار لگتا ہے اور کئی صدیوں سے یہ انسانوں کے محنت والے کام باقی تمام اینیمل سے زیادہ ہی کرتا آ رہا ہے دوستو گدے کو لے کے عام طور پر یہ رائے سمجھی جاتی ہے کہ یہ جنوار بہت زیادہ شریف ہوتا ہے اور یہ محسنی دوسرے اینیمل سے نہیں بڑھتا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گدہ چھوٹے سے چھوٹے اینیمل سے لے کے پھر سامنے چاہے چیتا ہو یا جنگل کے بچہ لائن تک سے لڑائی کرنے پر ریڈی ہو جاتا ہے دوستو سب سے پہلے ڈنکی اور لومڑی کی اس فائٹ کو انجوائے کریں جس میں لومڑی سہرا کے اندر گدے کو دیکھ کے شاید اس سے فائٹ لینے کی غلطی تو کر لیتی ہے پھر دیکھیں کیسے گدہ میاں نے اس لومڑی کو اپنے موں میں دبوچ لیا ہے ویسے تو لومڑی اپنی چلاکی کی وجہ سے مشہور ہوتی ہے لیکن یہاں پر اس کی ایک بھی چلاکی نہ چلی اور گدہ میاں نے یہ فائٹ اپنے نام کر کے جیت لی دوستو کیا آپ نے اپنی لائف میں کبھی کسی گدے کو سیدھے جنگل کے کنگ لائن سے پنگا لیتے دیکھا ہے نہیں دیکھا تو اس گدے کے کامی دیکھ لیں جیسے پتہ نہیں کیا چل لاتی ہے اور وہ کسی اور اینیمل سے نہیں لائن سے بڑھنے لگتا ہے اس ویڈیو میں گدہ پہلے لائن سے پنگا لیتا ہے اور جواب میں جب لائن ڈنکی میاں پر دھارتا ہے تو ڈنکی جار کے ایک سائٹ پر ہو جاتا ہے شکر ہے شیر میاں کا یہاں پر موڈ بدل گیا ورنہ اس ڈنکی کی آج موت پکی ہوتی دوستو گدے اور اونٹ دونوں ہی دیکھنے میں کافی شریف جنور لگتے ہیں لیکن جب یہ دونوں اینیمل غصے میں آ جائیں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا شریف ہے یہاں پر اونٹ سے بھی زیادہ گدے میاں کی عمد ماننی پڑے گی کیونکہ اونٹ گدے سے کافی انچا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس گدے کے کام چیک کریں جس نے اونٹ میاں کو دن میں تارے یاد کرا دی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ڈنکی اور ہائنہ کی فائٹ کی ہائنہ یعنی لگڑ بگے جنگل کے سفلے چڑچڑے اینیمل مانا جاتا ہے لیکن اس ویڈیو میں یہ گدہ اس ہائنہ کی صحیح کر کے کلاس لے رہا ہے ان دونوں کی لڑائی کس بات پر ہوئی اس کا آئیڈیا تو ہمیں نہیں لیکن گدے نے ہائنہ کو یہاں پر اچھا سبق یاد کرایا اس گدے نے ہائنہ کو اپنے جبڑوں میں پسایا ہوا ہے اور زمین پر زور زور سے پٹا کرا ہے دوستو اب اگلی فائٹ دیکھئے ڈنکی کی اس جنگلی پگ کے ساتھ جس میں گدے میاں نے اس اینیمل کو کان سے پکڑا ہوا ہے اس فائٹ میں جنگلی پگ صرف خود کو بچانے کی کوشش میں ہی لگا ہوا ہے لیکن جواب میں گدے میاں کو اس پر شاید بہت زیادہ غصہ ہے اسی لئے اسے کان سے پکڑ کے سبق یاد کرا رہا ہے دوستو اب اگل پر چیتے اور گدے کی فائٹ دیکھ لیں چیتے نے اکیلے گدہ دیکھ کے اس پر حملہ تو کر دیا لیکن گدے نے اتنے ڈینجرس اینیمل سے ہار نہیں مانی اور اُلٹا اسے اپنے ساتھ ہی لٹکا کے بھاگنے لگا اور اینڈ پر جب چیتا تھک گیا تو گدے نے اسے وہاں سے فوراں بگا دیا گئیس یہ تو تھی آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تک تک بھی ایمان اللہ